السلام علیکم ڈالی ویڈیو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنا پی او سی کا چپٹر نمبر فور کور کرنے والے ہیں جو کہ ہے پارٹنرشپ تو آج یہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں سو فرس او پول اس چپٹر کا آپ پیج نمبر سکس تری اوپن کر لیچے اور یہاں پر ہمارے پاس پارٹنرشپ کا ہمارا پہلا ایم سی کبز گیون ہے جو ہے ہمارے پاس پارٹنرشپ کس طریقے سے ختم ہوتی تھی کیا کیا طریقے ہوتے ہیں جس سے پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے آپشن ہمارے پاس ہیں insolivacy نمبر بی پہ ہمارے پاس ہے death نمبر سی پہ ہمارے پاس ہے insanity اور نمبر ڈی پہ ہمارے پاس ہے convicted by law اور نمبر ای پہ ہمارے پاس ہے all of the above تو پارٹنرشپ ان چاروں طریقوں سے ختم ہوتی تو ہم اس کا all of the above لگا دیں گے تو ہمارا option ای جو ہے اس کا correct answer ہے اس کے پاس نمبر بی پائزت ہے جو ہمارا ہے پارٹرشپ is dissolved by پارٹرشپ کو ختم ہونے کے وہ ہی اس نے سیم والا کوششن کیا جو اس سے پیدا کوششن کیا تھا وہ ہی کوششن کر رہا ہے پارٹرشپ is dissolved by کس طریقے تک پارٹرشپ ختم ہو سکتی ہے تو آپشن ہمارے پاس ہے ایڈمیشن آف پارٹنر نمبر بی پہ ہمارے پاس ہے ریٹائرمنٹ آف پارٹنر نمبر سی پہ ہمارے پاس ہے the expire of a contracted period اور نمبر اے جو ڈ ہی ہیں ہمارے پاس وہ ہے none of the above اور نمبر سی ہی ہے جو وہ ہے all of the above تو اس کا correct answer جو ہے وہ اے ہیں کیونکہ all of the above پارٹرشپ ختم ان سارے طریقوں سے ہو سکتی ہے تو ہم اس کو all of the above لگا دیں گا ہم کسی ایک کو ٹک نہیں کریں گے نمبر تیری پہ ہمارے پاس جو ایم سی کیوں آ جاتا ہے وہ ہے ہمارے پاس one who participate in the conduct of business is known as تو پارٹرشپ کے اندر پارٹرشپ کے اندر ایسا کونسا پارٹر ہے جو بھاقائدیا طور پہ business کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر options ہمارے پاس ہے sleeping partners number b پہ ہمارے پاس ہے minor partner number c جو ہے ہمارے پاس وہ ہے nominal partner number d جو ہے ہمارے پاس وہ ہے active partner اور number e جو ہے ہمارے پاس وہ ہے all of the above تو اس کا correct answer ہے active partner کیونکہ active partner وہ واحد partner ہے جو actively business کے اندر اپنی سارے activities perform کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کا number d پہ ٹیک لگا دیں گے کیونکہ یہ ہی اس کا active partner اس کا correct answer ہے اس کے بعد number four پہ جو ہمارے پاس mcqs ہے وہ ہے difference of opinion lead the partnership to جو کافی سالے مشورے پارٹرشپ کے اندر پارٹرشپ کو کیا نقصان دے سکتے ہیں تو options ہمارے پاس ہے dissolve number b پہ ہمارے پاس ہے be more profitable number d پہ ہمارے پاس ہے expulsion of disputing partners اور number e پہ ہمارے پاس ہے inclusion of a new partner تو اس کا correct answer جو ہمارے پاس وہ ہے dissolve اب number five پہ ہمارے پاس mcq ہے وہ ہے tax saving is a unique advantage of اب tax saving سب سے بہتری advantage کس کے لیے ہے تو اب ہمارے پاس option میں ہمارے پاس ہو جاتا ہے company number b پہ ہمارے پاس ہے partnership number c پہ آجاتا ہے ہمارے پاس society اور number d پہ آجاتا ہے ہمارے پاس all of the other so tax saving سب سے زیادہ ہوتی ہے partnership کے اندر تو اب اس کا partnership partnership پہ ہم check لگا دیں گے اس کے بعد پہ ہمارے پاس number six پہ جو mcq ہے وہ ہے partnership contract should be partnership agreement کس طرح کا ہوتا ہے تو ہمارے پاس option آجاتے ہیں ہمارے پاس written number b پہ ہمارے پاس ہے oral number c پہ ہمارے پاس ہے manual agreement اور number d پہ ہمارے پاس ہے flexible اور number e پہ ہمارے پاس ہے all of the other partnership agreement ان سارے طریقوں سے بن سکتا ہے oral بھی ہو سکتا ہے written بھی ہو سکتا ہے flexible بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں all of the above پہ check لگا دیں گے تو number seven ہمارے پاس mcq جاتا ہے any change in the composition of partner make the partnership اور اس کے options ہمارے پاس ہیں new number b پہ ہمارے پاس ہے dissolve number c پہ ہمارے پاس ہے higher in capital number d پہ ہمارے پاس ہے smaller in capital اور number e پہ ہمارے پاس ہے مطبع یہ کہنا ہی چاہ رہا ہے کہ اگر partnership کے اندر کوئی change آیا مطبع مثال کے طور پہ کہ ایک partner اور آ گیا تو it means partnership agreement dissolve ہو جائے گا مطبع جو پہلے agreement چلنا تھا وہ ختم ہو جائے گا تو ہم نیا بنانا پڑے گا تو ہم اس کا option b پہ لگا دیں گے کیونکہ اس کا dissolve correct answer ہے اب بات کرتے ہیں اپنے number eight mcqs کی number eight mcqs same ہیں جو number two پہ ہمارے پاس ایک بات میں آپ کو اور بتانے چاہوں گا یہ جو ایک mcqs ہے یہ بار بار repeat کیا جاتا ہے تو یہ mcqs ہے partnership is dissolved by اس کے الگ-الگ option آ سکتے ہیں جو number two پہ بھی یہ ہمارے پاس آیا تھا تو اس کا جب number two پہ آتا تو ہم نے اس کا all of the above لگا جیتا کہ partnership کس طریقے سے dissolve ہو سکتی ہے تو اب یہ ایک اور ہمارے پاس repeat ہوا ہے number eight میں تو اس کے اندر ہمارے پاس options ہیں ہمارے پاس difference of opinion number b پہ ہمارے پاس جو آنسل لگ رہا ہے مجھے وہ ہے withdrawal of a partners تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے partnership مطلب dissolve ہو سکتی ہے تو اس لیے ہم اس کا withdrawal of partners پہ لابا دیں گے number nine پہ جو ہمارے پاس mcqs ہے وہ ہے the life of a partnership is not adversely affected by partnership کی life کس طریقے سے affect کرتی ہے مطلب کس طرح affect میں آ سکتی ہے تو ہمارے پاس options میں ہمارے پاس آجتے ہیں retirement of a partner number b پہ ہمارے پاس ہے admission of a partner number c پہ ہمارے پاس ہے change in the partnership agreement تو ہمارے پاس تین option ہے تو جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ اگر partner جو ہمارے پاس ایک اور آجے گا مثال کوئی طور پہ ہم دو partner سا بھی کام کر رہے ہیں کب نہیں کے اندر ایک partner اور آ گیا تو ہمارا جو partnership agreement ہے جو partnership کا پورا method ہے وہ disturb ہو جائے گا تو یہ ہمیں affect کر سکتا ہے ایک تو یہ اس کا مطلب بھی ہمارا نہیں ہو سکتا اور اگر ہمارے میسے جسے ہم دو partner ہیں تو ہمارے میں سے ایک partner میرا جاتو چلا جائے retire کر جائے تو میری partnership disbalance ہو جائے گی مطلب affect کرے گی تو مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے تو اس کا c answer اس کا correct ہے c answer یہ ہے ہمارے پاس change in partnership agreement اگر ہم partnership agreement change کر دیں گے ہم دو بندے ہیں partnership agreement change کر رہے ہیں بندے تو یہی پر نہیں تو partnership کو کچھ زیادہ affect نہیں پڑے گا تو اس کا c answer correct ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ncql number 10 ہے وہ ہے ہمارے پاس interest on capital is allowed in interest in capital کس کے اوپر allow ہوتا ہے تو ہمارے پاس option a میں ہمارے پاس company nr b پہ ہمارے پاس partnership تو اس کا correct answer of course partnership ہی ہے کیونکہ interest on capital صرف partnership کے اندر ہی ملا جاتا ہے company کے اندر capital پہ interest نہیں دیا جاتا nr 11 پہ ہمارے پاس جو ncql ہے rights of liabilities of partners are mentioned in partners کے rights or liabilities جو ہے وہ کس فارم کے اندر کون سا اٹھا contract ہوتا ہے جس کا ہمارے پاس contract کو کہا جاتا ہے agreement of the firm option c ہمارے پاس صحیح ہے option a memorandum of association nr b articles of association correct answer agreement of the firm تو ہمارے پاس last ncql ہے ہمارے ncql number 12 وہ ہے partial withdrawal of a capital by a partner dash the partnership جو withdrawal کرتے ہیں partners اپنے partnership میں سے تو اسے partnership پہ کیا اثر پڑتا ہے تو ہم اس کا a پہ correct لگا دیں اور c جو ہے bring dispute تو اس کا correct answer اگر پارٹنشپ اگر مجھ سے کمیٹ کرکے پوچھ سکتے ہیں تو بس دیجئے مجھے آج کے نہیں زیادہ ملیں کہ آپ سے کسی اور چپٹر میں اپنے کے لئے نئی چیز کے ساتھ اللہ حافظ